جو گائز ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل اور آج ہم آزیر ہو گئے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ بادلوں کے اوپر سے ڈائریکٹ لی کیونکہ پچھلے اگر ویڈیو کو سارا ٹیچ کیا جاتا تو بہت زیادہ لمبی ویڈیو جاتی تو آج ہم جا رہے ہیں برلین سے بودھا بست اور بودھا بست جو کہ سٹی ہے ہنگری کا تو انٹینشنز میرے وہاں پہ جانے کے زیادہ تر تو نہیں تھے لیکن بیزر بودھا بست کی اپنی ائرلائن ہے اور میں نے آگے جدہ جانا تھا تو اس لیے مجھے بودھا بست بھی جانا پڑا لیکن بودھا بست ایک بہت اچھا سٹی ہے تو آج ہم بودھا بست کو وزیٹ کریں گے ٹکٹ لینے کے لیے آپ نے پہلے ویزٹ کی ویب سائٹ پہ جانا ہے اور ویزٹ کی ویب سائٹ پہ جا کر آپ نے وہاں پر برلین ٹو بودھا پسٹ اور نیورنبرگ ٹو بودھا پسٹ آپ جرمنی کے جس بھی سٹی میں رہ رہے ہیں وہاں سے بودھا پسٹ کی فلائٹ کو سرچ کریں اور یہ ایک بہت ہی ایکسپینسیف فلائٹ نہیں ہے بہت آپ کو چیف ریٹس میں مل جاتی ہے ساتھ ہی ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کیونکہ اگر آپ نے فلائٹ میں اگر کوئی بیگ بک کروایا تو اس کے آپ کو ایکسٹر پی کرنے پڑیں گے اور آپ کو یہ فلائٹ کوئی بھی کھانے کے لیے چیز نہیں دے گی وہ بھی آپ کو ایکسٹر ایڈ کروانی پڑتی ہے جو آپ ایکنومیکل ٹکٹ پہ لے سکتے ہو وہ ہے آپ کا ایک ہینڈ کیری جو آپ شولڈر پیگ ہو سکتا ہے اور اس کے ساتھ آپ اپنی بسٹی بک کروا سکتے ہو لیکن سٹیٹ سیلیکشن کے بھی چازیز ہوں گے پلین سے نکل کے جب آپ بلکل سامنے سٹیٹ دیتے ہیں اور آپ پورے پلین کو دیکھ رہے ہوتے ہیں وظاہر آپ سے جب پلین سے ڈائریکٹ ائرپورٹ میں نہیں جا رہے ہوتا تو یہ سین بہت بہترین ہوتا تو ہم بس کے ذریعے ائرپورٹ پہ آ چکے ہیں اب معاملہ ہے کہ ہمیں کرنسی ایکسٹین چاہیے کیونکہ یہاں پر فورنٹ چلتا ہے اور ہر جگہ پر یوری سیپٹبل نہیں ہوتا تو چونکہ میرا سٹیٹ تھا تقریباً کوئی پندرہ گھنٹے تک کا تو میں نے گیارہ ہزار فورنٹ لے لیے تاکہ میں اپنے ہوتل کی بوکنگ بھی کروالوں اور میں یہاں سے سٹیز انٹر تک بھی جا سکوں تو اب ائرپورٹ پہ جب آپ اترتے ہو تو لیفٹ سائیڈ پر آپ نے جانا ہے جس طرف میں ابھی جا رہا ہوں وہاں پر آپ کو پبلک ٹرانسپورٹ بھی مل جاتی ہے تو پرائیویٹ ٹیکسی وغیرہ تو میں پریفر نہیں کروں گا اگر آپ اکیہ لے آ رہے تو تو آپ پبلک ٹرانسپورٹ کی طرف آؤ یہ میں اس کاؤنٹر کے آ چکا ہوں تو پہلے میں نے اس سے کی بلکل اشاروں میں بات کریں اور سارا کچھ کرنے کے بعد جب میں نے اسے ٹکٹس جارہ لے لی اس کے بعد جب اس نے میرے سے اور باتیں کی تو پتہ چلا کہ اسے ان لکھ جاتے کی اب خیص مجھے اس نے میپ پکڑانا ہے اور دو ٹکٹیں پکڑانی ہیں تو یہ مجھے اس نے میپ دے لیا ہے اور ساتھ ہی ساتھ مجھے اب یہ دو ٹکٹس جو اس نے دین جو وہاں پر ملتی ہیں اب 350 فورنڈ میں ایک ٹکٹ ہوتی ہے جو کہ وان سائٹ سنگل بھی ٹکٹ ہوتی ہے اب یہ میپ اور دو ٹکٹیں لے کر میں نکل گیا ہوں گودہ پر سیٹی کے لیے ائرپورٹ سے اور اب سین کچھ ایسا ہے کہ میرے پاس جب دو ٹکٹس ہیں اور اس نے مجھے یہ بولا ہے کہ میں نے ایک چینج کرنا ہے دن مجھے سیکنڈ جو بس میں بیٹھوں گا وہ مجھے سیٹی سینٹر تک لے جائے گی تو بلکل ایسے ہی ہوا اور میں جا رہا ہوں اور لیٹس سی کیونکہ میرے پاس انٹرنیٹ اس وقت اویلیبل نہیں تھا میرے سین کا تھوڑا پرابلم چل رہا تھا دیکھ سوائے وہ بودہ پاس میں میرا انٹرنیٹ چلنی تھا رہا تو مجھے یہ پیپر والے میپ سے ہی سارا کچھ کرنا تھا اب پہلی جگہ پر میں اتر گیا اور میری ایک ٹکٹ ہوگی یوز خیر اب میں جا رہا ہوں ٹرین کی طرف جو کہ مجھے کسی ساتھ میں نے پوچھا تھا کہ کس طرف سے جاؤں یا کیسے جاؤں تو مجھے اس نے بولا کہ آپ ادھر اترو اور نیکس ٹرین یہاں سے چینج کرو تو بس سے اترنے کے بعد جب میں ٹرین کی طرف جا رہا تھا تو میں نے راستے سے پوچھنا گوارہ کیا تو پتا چلا کہ مجھے غلط جگہ پر اتار گیا گیا ہے اور میں نے دو ٹکٹ پھر خریدی کیونکہ میں اپوزٹ سائٹ پہ جا چکا تھا خیر اب پھر میپ کے ذریعے پکڑ لی ہمینے ٹکٹیں اور بیٹھاؤں میں ٹرین میں تو جا رہے ہیں بودہ پر سٹی کی طرف سٹی کی سینٹر کی طرف وہیں بھی آپ کو ہوتل ملے گا اور وہیں بھی آپ کو ساری فسیلیگز بھی ملے گی اب پھر وٹیلی میں دیکھا جائے تو ہنگری کی کرنسی جو کہ فورنٹ ہے اور وہ کافی زیادہ لو کرنسی ہے کچھ ہائی نہیں ہے ایس کمپیر ٹی یورو اور ڈالر پھر بھی ان کا جو چیکن بیلنس ہے ان کا انفرسٹرکچر ہے ان کی ٹرین سسٹرم ہے وہ بہت بہترین تھا پھر میں نے تو بودہ بس دیکھا مجھے آل آور ہنگری کا نہیں پتا تو یہ ہم بیسمنٹ سے بلکل سیٹی سینٹر کے درمیان میں آ کر یہ لفٹ ہمیں پہنچا دیتی ہے تو نکلتے ہی لفٹ سے آپ کو سیٹی سینٹر کا ایک پہلا جو بیو ملتا ہے اس سے ہی آپ کو ایک بہت اچھی فیل آتی ہے کیونکہ بلکل ایک وارٹر سائیڈ ایریا ہوتا ہے اور اس کے بعد جو آپ کو سامنے جو سنگ نظر آریتی ہے اور اس کے بعد جو پوری بیلڈنگ اور جس طرح کا سارا انوارمنٹ ہوتا ہے وہ بہت ہی پلیسنٹ ہوتا ہے اور بہت ہی اچھا آپ کو فیل ہوتا ہے کیونکہ آپ اتنی تھکاوٹ کے بعد جب ڈیڑھ گھنٹہ کے فلائٹ بے کرو پھر آگے دو گھنٹے آپ ایک طرح سے اکترنے کے بعد اور بس اور ایکسینز کے بعد جب یہاں تک آتے ہیں تو بہت اچھا تھی لگتا اب یہ یہاں پر امار چکے ہیں اور جیسا کہ سپنگ چل رہے تو ہر طرف تھوڑی حیالی آنا شروع ہو چکی ہے تو اب ہم چلتے ہیں ٹورج سیٹی سینٹر اینڈ پورٹر تو کئی ایف سی کا بینر دیکھا سب سے پہلے میں میرے دل میں بہت اچھی خواہش آئی کہ یہاں سے مجھے خلال ملے گا اور میں جاؤں گا بھی کئی ایف سی میں لیکن مجھے وہاں سے بھی ڈسپوائنٹ ہونا پڑا کیونکہ حلال فوڈ کئی ایف سی میں ہنگری میں بھی نہیں تھا اور آل اوور دی یورپ آپ کو حلال فوڈ کئی ایف سی سے ملنا انپوسیبل کہہ لیں کہ آپ کو پوسیبل نہیں ہے کہ حلال فوڈ ملے تو فیشن سٹریٹ جو کہ بودھا پرس کی ایک فیمس سٹریٹ ہے تو یہ ہم تھوڑی وزٹ کریں گے تو کچھ زیادہ نہیں کیونکہ اس وقت تھکاوٹ کافی ہو چکی ہے اور میں نے اس وقت جا کر پہلے نمبر پر اپنا ہوتل بھی دیکھنا ہے تو یہاں سے ہم فیشن سٹریٹ میں جا رہے ہیں اور تھوڑا سے یہاں پر ٹرابل تھوڑی واک کرتے ہیں جی اے میں آجا کہ ایف سی میں فیشن سٹریٹ کے پاس ہی ہے جو تو میں باہر بھی آگیا کیوں وہاں پہ حلال تھا ہی نہیں تو خیر میں نے ساری ویڈیو گنانی بھی درکیا جب میں نے کچھ کھائی نہیں تو پھر کیا ویڈیو بنانا وہاں پہ تو خیر اب میں دوبارہ آگیا ہوں روڈ پہ اور یہاں سے جانے لگا ہوں اپنے ہوتل کی طرف اور ان کی سٹریٹ اور روڈ جس طرح کراؤڈڈ ہوتے ہیں اور جس طرح کیا کہہ لیں کہ ایک رونک والا ریچوالا ایریا ویڈیوڈ پہ رہا تھا ویکنڈ کے بلکل قریب تھا لیکن پھر بھی آپ کو بہت زیادہ لوگ دیکھنے کے ملتے ہیں اور یہ بلکل شام کا وقت ہے اور اس بھی ایک اچھا انوارمنٹ بنا ہوئے اب یہاں پر جیسے کہ مونومنٹس اور ان کے سلچرز جو اول ٹیڈیشنل سارا سارا گستاز ٹویٹس پہ سیم اسی طرح آپ کو ہر طرف ملے گا اور یہ جو سامنے گلڈنگ ہے یہ تو بہت ہی پیاری جو اور اس کے اوپر تقریبا تیس سے چالیس مونومنٹ تو صرف انہوں نے روپ ٹوپ پہ لگائے ہوئے تھے اور باقی کی ساری بلڈن کو پولی انشن ٹائپ سے انہوں نے ڈیزائن ہوئے تھے اب بھی آپ کو ایک اور چیز بتاؤں کہ اگر آپ نے ہوتل بک کروانا ہے تو اس میں اگر آپ دو چار لوگ آ رہے ہو تو آپ اس میں پرائیویٹ ٹھوم لے لو تو اگر میری طرح آپ اکیلے آ رہے ہو اور آپ نے کسی جگہ پر سٹے کرنا ہے تو یہاں پر ایک بہترین اپورچنیٹی ہے ہوسٹل کی اور آپ کو ہوسٹل ایک اکنومیکل پیکج میں بلکل اچھا ایک انوارمنٹ مل جاتا ہے اور اکثر ہوسٹل میں آپ کو دیکھ فاس بھی انکلیوڈ ہوتا ہے اور وہ آپ کو حلال بھی مل جاتا ہے کیونکہ اس میں آپ کو ایڈ گولڈ اس طرح کی بیٹس لوگیرا جو اس میں وہ مل گیا تھی تو وہ اس طرح ہوتل کے بجائے اگر آپ ہوسٹل دیکھونا اگر آپ ایک لوگ آ رہے ہو دو لوگ آ رہے تو وہ بہترین ہے تو اب میں آگیا ہوں اپنے ہوتل میں اور یہ میرا ہوتل میں آپ ہوسٹل گئے سکتے ہیں تو یہ ہوسٹل ہے جس کی ریسپشن ہے اور یہ بہت ہی پیارا لگ جائے اور یہاں پر جو ایک میں نے بہت پیاری جیس نوٹ کی وہ یہ تھا میپ یہ ورڈ میپ ہے اور اس کے اوپر مور دن وان فیفٹی کرنسی کے نوٹس لگے ہوئے تھے اور ہر کوئی نوٹ ایون کہ میں بھی نہیں جانتا ہر کرنسی کو اور جو مجھے زیادہ در پتا تھی وہ میں نے دیکھیں اور بہت اچھا لگا کہ یہ انہوں نے ایک الگ سے جو ایک ڈیفرنٹ چیز تھی آنکی وہ مجھے دیکھنے کا ملی اور بہت بہترین تھا خیر ہمارے میرے پاس تو پاکستانی کرنسی نہیں تھی تو یہ کسی پاکستانی بندے نے دس کا نوٹ لگائے ہوا تھا تو یہ میری جو وینڈو تھی اس سے ویو تھا اوٹسائٹ کا تو یہ جو ابھی میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ پارٹ 1 ہے کیونکہ رات ہو جکی ہے اس کے بعد میں آ جاؤں گا کھانا کھانے کے لیے اور ایک بریج پہ جاؤں گا واشنگٹن جو ایک بریج پہ جاؤں گا اور اس کے علاوہ اس کی سٹریٹس ہیں اور توٹ سٹریٹ میں جاؤں گا تو وہ میں سارا کچھ بناوں گا پارٹ 2 میں اور آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ میرا پارٹ 2 بھی دیکھیں اور جنہوں نے سبسکرائب نہیں کیا وہ ابھی بیل آئیکن دمائیں اور سبسکرائب تو میں چینل اوکے اللہ حافظ